محمد اللہ علی محمد رسول کے ماننے والے مسلمان ہیں رسول کون رسول تھا کہ جو خاتم النبیجین تھا وہ رسول جس کے رسالت سے پہلے اس نے جو کفار سے کہلویا ہو گیا یہ بندہ جو ہے نا یہ صادق اور امین ہے یعنی سچا ہے اور امانت دار ہے دو بات بھی کہ وہی رسول نے لی اس کے بعد کہا کہ پڑو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس رسول کے جانے کے بعد اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا کیا ہوا جس کے لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ ان لوگ منایا جائے تو لوگوں کو پتا چلے کہ ہوا کیا تھا بحیثیت مسلمان کی اگر ہم سوچیں نا سب چیزیں ایک طرح بھلا کر یہ سچی تھی ہاتھ میں کیا لائی تھی یہ کیا دینا چاہیے تھا بات اتنی ہے کہ خاتم النبیجین کی بیٹی صادق اور امین کی بیٹی گئی ہی کیوں وہ نوبت کیوں آئی کہ اسے دربار جانا پڑا یا اس کو جھوٹا مانا ہی کیونکہ اسے تصدیق دکھانی پڑی یہ تو بہت بات کی باتیں کہ وہ پھاڑ کر پھیٹ دیا اور ان کی روئے اور جو کچھ بھی ہے سب سے پہلا لوگوں کے ذہن میں اس چیز کو بیدار کریں کہ جو رسول کو مانتے تھے انہوں نے رسول کی آل کو نہیں مانا ایسی کیا ضرورت آ پڑی کہ رسول کے جاتے ہی رسول کی آل کو اپنا حق مانگنے کیلئے ان تر جانا پڑا اس کا مطلب ہے کہ جن سے حق دینے جا رہے تھے وہ قاسر تھی وہ حق دار کو حق دینے سے لوگ رہے تھے آج بھی